آج کا ہمارا ٹوپیک ہے رولز آف بیڈمنٹن تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا رول ہمارے پاس جو بیڈمنٹن کا ہے وہ یہ ہے کہ ون بیڈمنٹن میچ is made up of 3 گیمز ایک بیڈمنٹن میچ جو ہوتا ہے اس میں دونوں کھلاری جو ہیں وہ 3 گیمز کھیلتے ہیں اور ہر ایک گیم جو ہوتی ہے وہ 21 پوائنٹس کی ہوتی ہے اگر کوئی پلیئر ایک گیم جیت جاتا ہے 21 پوائنٹس کی تو پھر اگلی گیم سٹارٹ ہوگی 21 پوائنٹس کی اسی طرح تین گیمز میں سے جو پرسن جو پلیئر دو گیمز جیت جائے گا وہ اس میچ کو ون کر جائے گا پھر ہمارے پاس سیکنڈ رول آتا ہے اس رول کے مطابق اگیم سٹارٹ ویت کوئنٹوس یعنی کہ جس طرح کرکٹ میں بھی کوئنٹوس ہوتا ہے فٹبول میں بھی کوئنٹوس ہوتا ہے اسی طرح یہ والی گیم بھی کوئنٹوس سے سٹارٹ ہوگی اور جو پلیئر کوئنٹوس جیت جائے گا اس پلیئر کو حق ہوگا یا تو وہ پہلے سرور کر لے یا وہ اپنی اوپنر ٹیم کو سرور کرنے دے اور خود ریسیور بن جائے یا اس کے علاوہ جو بھی پلیئر کوئنٹوس جیتے گا اس کے پاس تیسری آپشن یہ ہوگی کہ اگر تو اس نے جونسی اس کو سائیڈ پسند ہے نیٹ کی لیف سائیڈ یا نیٹ کی رائٹ سائیڈ وہ کس سائیڈ پہ کھیلنا چاہتا ہے وہ اپنی پسند کی سائیڈ لے سکتا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جو بھی پلیئر کوئنٹوس جیت جائے گا یا ٹوز جیت جائے گا تو اس کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ یا تو پہلے سرور کر لے یا تو جونسی اس کو پلیئر پسند ہے نیٹ کی لیفٹ یا رائٹ سائیڈ تو وہ والی سائیڈ میں وہ پلیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو چوز کر لیتا ہے تو یہ دو حق ملتے ہیں جو پلیئر کوئنٹوس جیت جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو رول ہوگے چلیے آگے بڑھتے ہیں رول نمبر تھری کی بات کرتے ہیں اس چینل پر آپ کو ملیں گی سپورٹ سے لیڈٹ بہترین ویڈیوز تو چینل کو سبسکائب کرنا مت بولیے گا تو ہمارے پاس رول نمبر تھری ہے وہ ہے اگیم کنسیسٹ آف ٹونٹی ون پوائنٹس یعنی کہ ہر ایک گیم ٹونٹی ون پوائنٹس پر کنسیسٹ کرتی ہے یعنی مشتمل ہوتی ہے تو چلیے تین پوائنٹس تو آپ کو پتا چل چکے ہوں گے تو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نیکسٹ رولز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے آسان سے آسان مٹریل پیش کروں تو ہمارے پاس جو رول نمبر فور ہے وہ یہ ہے کہ دا پلیئر is not allowed to touch the net during the game یعنی کہ ایک پلیئر گیم کے دوران نیٹ کو ٹچ نہیں کر سکتا نہ ہی اپنی بوڈی کے ساتھ اور نہ ہی اپنے ریکٹ کے ساتھ یعنی کہ نیٹ کو ٹچ کرنا allowed نہیں ہے ورنہ کیا ہوگا ورنہ فولڈ ہو جائے گا آپ کی طرف اب دیکھیں ہمارے پاس جو رول نمبر فائف ہے وہ یہ ہے کہ the shuttlecock should not be carried on racket دیکھیں جو shuttlecock ہوتی ہے اس کو آپ racket کے اوپر رکھ کے اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے یعنی racket کے اوپر رکھ کے آپ اس کو stand نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ racket کے کس دوسرے پارٹ میں بھی اس کو stuck نہیں کر سکتے چلیے اب بیڈمنٹن کے باقی رولز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں رول نمبر سکس ہمارے پاس یہ ہے کہ a player should not reach over the net to hit shuttlecock دیکھیں جب بھی آپ نے shuttlecock کو hit کرنا ہے تو آپ نے net کے اوپر سے اس کو hit نہیں کرنا بلکہ net کے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے جس طرح volleyball میں net کے اوپر سے block کرتے ہیں ایسے آپ نے نہیں کرنا دوسرا جو ہمارے پاس rule آتا ہے وہ یہ ہے کہ a serve should carry diagonally یعنی کہ اگر ایک player right سے serve کر رہے ہے جو receiver ہوگا وہ left side سے receive کرے گا اپنے code کی left side سے تو اس طرح سے ایک cross section بن جائے گا یعنی diagonally service کی جائے گی rule number 8 یہ ہے کہ a serve must perform below the waste کہ ایک جو serve ہوتی ہے اس کو below the waste والے style سے perform کرنا ہے یہ جو آپ لوگوں کو پک دکھ رہی ہے یہ والا style use کیا جاتا ہے serving کرتے وقت بیڈمنٹن میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک تو تمام کے تمام رولز کا پتہ چل چکا ہوگا لیکن ابھی اور رولز بھی باقی ہیں کوئی چار پانچ رولز میں آپ کے زیادہ بھی اور شیئر کروں گی ویری ویری امپورٹنٹ رولز چلیئے بڑھتے ہیں آگے اپنی ویڈیو کی جانے جب بھی ایک پلیئر ریلی جیتا ہے تو اس کے سکور میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دیا جاتا ہے اب ریلی کیا چیز ہے اس پر بارے میں بات کر لیتے ہیں ریلی اسے کہتے ہیں کہ جب دو پلیئر لگاتا شٹل کوک کے ساتھ کھیلتے ہیں کوئی بھی فاول کیے یا جو شٹل کوک باہر نہیں گر جاتی کوٹ سے یا شٹل کوک سٹک نہیں ہو جاتی نیٹ میں تو تب تک ریلی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہے ریلی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا ہمارے پاس رول نمبر ٹین یہ ہے کہ پلیئر وین ریلی وین ریلی وین ہیٹ شٹل کوک اور ایٹ ٹچ اوپن اٹ فلور دیکھ دیکھ کہ ایک پلیئر تب ریلی جیتا ہے جب وہ شٹل کوک ہٹ کرتا ہے اور جو شٹل کوک ہوتی ہے وہ جاتی ہے اوپن اٹ کے سائیڈ پہ اور اوپن اٹ اس کو واپس بھیج نہیں پاتا اور شٹل کوک گر جاتی ہے سرفس پہ فلور پہ اوپن اٹ سائیڈ پہ پھر پوائنٹ ملتا ہے اس پلیئر کو جس نے اتنی اچھے طریقے سے شٹل کوک بھیجا تھا کہ اگلا اوپن اٹ بھیج نہیں پایا یا تو اگر آپ اوپن اٹ پلیئر کوئی فاول کرتا ہے تب آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے اس کے بعد جو رول نمبر 11 ہے وہ یہ ہے کہ ایچ سائیڈ پلیئر کین سٹرائک شٹل کوک ونس جب بھی کوئی بھی پلیئر اپنی سائیڈ پہ شٹل کوک کو ہٹ کرتا ہے وہ صرف ایک بار ہی شٹل کو کو ہٹ کر سکتا ہے اگر تو شٹل کو کو ہٹ کرتا ہے شٹل کو اس کے سائیڈ پہ گرنے لگتی ہے اور اس کو دوبارہ سے ہٹ کرتا ہے تو یہ اللہ نہیں ہے یعنی آپ صرف ایک بار ہی اس کو ہٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی ہمارے پاس بیڈ